خبر آپ کو بتاتے ہیں اور معاملہ ہے جی میں خانوں کا اور ایک سائز پولیسی کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگراموں میں آپ کے سامنے کیا تھا لیکن اب اس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے اور میں خانوں کی نیلامی کے معاملے میں ایک نیا ریکارڈ بنتا ہوا جمہو کشمیر کے اندر نظر آ رہا ہے اور ابھی کی سب سے اہم اور بڑی خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ذراعہ کے مطابق میخانوں کی نیلامی میں سب سے قیمتی اور بڑی دکان کازی گن کے اندر بکی ہے اور یہاں پر تقریباً پانچ اشاریہ تئیس کروڑ روپے کی نیلامی پر یہ دکان فروخت ہوئی ہے یعنی نیلامی جو سرکاری طور پر کی گئی تھی لکر شاپ کی وہ پانچ اشاریہ تئیس کروڑ پر مکمل ہوئی کازی گن کے اندر آکشن کے اندر جو بیڈرز تھے یعنی جو نیلامی میں لوگ حصہ لے رہے تھے انہوں نے بولی جب لگائی تو بولی اتنی زیادہ ہوئی کازی گن کے مقام کی کہ پانچ اشاریہ تئیس کروڑ پر وہ بولی رکھی جس کے بعد مانا گیا کہ سب سے مہنگی شراب یا مائے خانے کی دکان کازی گن والی بنے گی اس کے ساتھ ساتھ رام نگر اور ادھم پور کے اندر بھی حکومتی اداروں کو کافی فائدہ ملا کیونکہ یہاں پر تین اشاریہ اختالیس کروڑ روپیہ خزانہ آمرہ میں جمع ہوا ہے اور اب محکمہ ٹیکسائز کی طرف سے جو بات سامنے رکھی جاری ہے وہ یہ بتائی جاری ہے کہ کموں بیش 38 لکر شاپس ابھی بھی ایسے ہیں جن کو آکشن کرانا مطلوب ہے اور یہ گراونڈ بریکنگ ہوئی ہے جمعہ کشمید انتظامیہ کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے یہ لکر شاپس یہ جو میخانے کی دکانیں ہیں شراب کی دکانیں ہیں ان کو آؤٹسورس کیا جائے گا اور آہستہ آہستہ کر کے کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھا اور فائنلی اب یہ معاملہ سامنے آیا کہ جب بیڈنگ کا سلسلہ چلا تو کازی گنڈ کا جو مقام تھا وہ پانچ اشاریہ تئیس کروڑ روپیہ پر فروغت ہوا اور اسی طریقے سے ادھمپور اور رامنگر میں بھی سرکاری خزانے میں تین اشاریہ اکتالیس کروڑ روپیہ مل چکے ہیں ادھر اگر آپ ریویو کے حساب سے دیکھیں جو ماضی میں ہوا ہے سن دوہزار بیس میں ڈپارٹمنٹ کے پاس کل ملا کر ایک ہزار تین سو بیس کروڑ روپیہ آیا تھا اس کے بعد سن دوہزار اکیس میں ایک ہزار تین سو پچاس کروڑ سے زیادہ رقم آئی تھی اور اسی طریقے سے جب آپ آگے دیکھیں گے تو دوہزار چوبیس میں یہی ریکارڈ جو ہے یہ خزانے میں جو پیسہ آیا تھا وہ آیا تھا دوہزار دو سو اسی کروڑ روپیہ اور اب کی بار جب نیا فائننچلی اربی شروع ہو رہا ہے اور لاز فائننچلی اربی کلوز ہو رہا ہے اور نئی ایک سائز پالسی سامنے آئی ہے تو امید لگائی جاری ہے کہ خزانے عامرہ میں مزید پیسہ جمع ہوگا اب یہ لکر شاپس کھل رہی ہیں تو یاد رکھیے گا صبح کشمیر کی تو بات اپنی جگہ ہے لیکن صبح جمعوں کے مختلف علاقوں کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ عوام نے احتجاج کیا تھا کہ نئی شراب کی دکانیں نہ کھولی جائے اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ کس طریقے سے یہ لکر مافیا جو ہے باہر سے کام کرے گا یہاں کے لوگوں کے اپنے خدشات اس پورے معاملے پر تھا ان سبھی معاملوں اور خدشات کے بیٹ جب ڈجیٹالائز کیا گیا جب آن لائن پورٹلز کے ذریعے سے یہ آکشن کیا گیا تو فائنلی سب سے مہنگا سپورٹ جو ہے وہ کازی کو ابھی تک کبر کر سامنے آیا ہے جو پانچ اشاریہ تئیس کروڑ پر نیلامی میں پروک ہو گیا ہے اور کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو دوہزار بائیس تئیس اور چوبیس کے درمیان چونکہ ہم نے شروعات میں کہا کہ جب یہ ایکسائز پولیسی نافذ کرنے اور کہا گیا تھا کہ دونوں پروونسز میں کچھ نئے مقامات کا بھی انتخاب ہوگا پچاس سے زیادہ نئی دکانیں کھولیں گی جس میں سیہاتی مقام پہلگام کا بھی جب ذکر ہوا تو احتجاج پھر جمعوں کے اندر الگ الگ مقامات پر نئی دکانیں کھولیں تو اس وقت احتجاجی مظاہروں کا سلسل لیکن اشفاق آج کے وقت میں دوہزار تئیس اور چوبیس کی جو ریپورٹ بتاتی ہے کہ بائیس سو ستر کروڑ روپے سرکار نے اسے ابھی تک ریوینی جنریٹ کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ شعبوں میں انتظامیاں کی نظر سے دیکھیں تو ترقی اسی شعبے میں اور اسی نے سب زیادہ فائدہ انتظامی کو پہنچایا ہے یہ ایک بات